بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آخر کار بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے جج ہمایوں دلاور کے فیصلہ سنانے کے دس منٹ بعد ہی عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اطلاعات ہیں کہ انہیں اس وقت بزریہ جہاز اڈیالا جیل منتقل کیا گیا ہے ایک تو اس متاسب جج نے بغیر سنے فیصلہ دے دیا ابھی فیصلہ لکھا نہیں گیا وارنٹ آف ارس جاری نہیں ہوئے آئی جی اسلام آباد یا اس کا کوئی نمائندہ لاہور نہیں پہنچا صرف زبانی فیصلے پر لاہور کی پولیس نے زمان پارک کے دروازے توڑے اور عمران خان کو گرفتار کر لیا اور وہاں سے لے گئی اگر یہی طریقہ کار ہے تو قانون پھر کدھر ہے عمران خان کے وقالہ نے اس پر لاہور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کی ہے اس کی تفصیلات بھی میں آپ سے شیئر کروں گا دوسری جانب اس وقت ملک گیر احتجاج کا پی ٹی آئی کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے بہت سارے شہروں میں احتجاج شروع ہو چکا ہے صورتحال لمحہ بلمحہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے وہ طاقتور جنہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا انہیں بھی ایک انجانہ خوف لاہق ہے کہ وہ کس طرح اس پر آگے چلیں گے کیونکہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں خاص طور پر خیبر پختونخواہ میں اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے کشیدہ ہو رہی ہے جبکہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی ساری توجہ انتخابات کرانے کی بجائے عمران خان کو ناہل کرانے پہ تھی سبریم کورٹ کا فیصلہ ان کے موہ پر ایک تماشا ہے جنہوں نے الیکشن کی تاریخ کو غیر قانونی طور پر آگے بڑھایا کہ اس دوران عمران خان ناہل ہو جائے وقت نے سکندر سلطان راجہ کی بدنیتی کو بھی ثابت کیا ہے عمران خان نے اپنی گرفتاری سے قبل ایک بیان اپنی قوم کے لئے ریکارڈ کر آیا اس پر بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جبکہ زفر حلالی جو ایک تیزیہ نگار ہیں انہوں نے ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کیا ہے کیا عمران خان کو جیل میں زہر دیا جائے گا یہ پلان کیا ہے اس پلان پر بھی میں ویڈیو کے آخر میں بات کروں گا ناظرین اکرام عمران خان کو اسلام آباد کی مقامی عدالت کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں تین سال قید کی سزا سنائی گئی ہے جس کے بعد انہیں لاہور میں زمان پارک میں ان کی رہائشگاہ سے پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے توشہ خانہ کیس میں ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے اپنا فیصلہ جاری کیا ہے اور لکھا ہے کہ ملزم یعنی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے تحائف حاصل کرنے کے باوجود دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس اور دوہزار انیس دوہزار بیس میں اساسوں کی جالی تفصیلات دینے کا الزام ثابت ہوا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے سرکاری خزانے سے فوائد حاصل کیے مگر اسے جانبوجھ کر چھپایا جس سے وہ بد انوانی کے مرتقب پائے گئے انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف حاصل کرنے کی معلومات چھپائیں ان کی فراہم کردہ معلومات بعد میں جھوٹی ثابت ہوئیں ان کی بد دیانتی بغیر کسی شک کے ثابت ہوتی ہے اس عدالتی فیصلے میں الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کی شک ون سیونٹی فور کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ انہیں یہ الزام ثابت ہونے پر تین سال قید اور ایک لاکھ جرمانے کی سزا دی جاتی ہے اگر وہ جرمانے کی ادائیگی نہ کر سکے تو انہیں مزید چھ ماہ قید کی سزا دی جائے گی جا جماعیوں دلاور فیصلے کے آخری پیراگراف میں لکھتا ہے کہ ملزم آج عدالت میں موجود نہیں ہے لہٰذا گرفتاری کے لیے فیصلے کی کاپی اور وارنٹ آئی جی اسلام آباد کو بھیجا جائے عمران خان کو سزا سنائے جانے کے بعد ان کے پاس ناظرین اکرام کیا قانونی آپشنز ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں عمران خان کے پاس سب سے پہلا آپشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے عدالت کی جانب سے حکم امتنا آنے پر ایک ممکنہ ریلیف عمران خان کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت دلائل سن کر فیصلے تک ان کی سزا موتل کر سکتی ہے اس صورت میں عمران خان کو عدالت زمانت پر رہا کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی سزا برقرار رکھتی ہے تو ان کے پاس ایک آخری آپشن سپریم کورٹ میں اپیل کرنا ہوگا ناظرین اکرام عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا اور گرفتاری پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر دفاع خاجہ آصف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو اڈیالہ بھیجنے والے گانے اور ناچنے والے آج کدھر ہیں اور عمران خان کدھر ہے بڑی عجیب بات انہوں نے کی ہے پتلونے چھوڑ کر بھاگنے والے معافی نامہ دست کر کے بھاگنے والے ایک بھگوڑا شخص بکری کے خون کا سیمپل دے کر بھاگنے والوں کے پیروکار اور پالشیوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں میں شرم و حیات تو ہے نہیں اور آپ بے شرم پرلے درجے کے ہیں جالی پرچے بھگتنے سے لے کر ذر خرید ڈاؤٹ کے لندن یاترہ کے عوض سزا پانے والے شیر سے آپ موازنہ نہ کریں عمران خان ایک شیر ہے اور اس کا مقابلہ آپ جیسے گدر نہیں کر سکتے عمران خان نے اب گرفتاری سے قبل ایک جو ریکارڈ کیا گیا اپنا پیغام ان کا جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے کارکنان کو پورامن احتجاج کا پیغام دیا ہے عمران خان نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میرے پاکستانیوں جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا مجھے یہ گرفتار کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا میں یہ جدو جہد اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم اور آپ کے لیے کر رہا ہوں آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں اگر آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ غلاموں کی طرح زندگی گزاریں گے غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی غلام ایسے ہی ہیں جیسے چونٹیاں زمین پر ہیں ان کی اوپر پرواز نہیں ہوتی پاکستان خواب کا نام ہے ہم کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتے کلمہ ہمیں انسان کی غلامی سے آزاد کرتا ہے مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانوں کو انصاف اور عدل دے کر آزاد کیا تھا یہ جنگ انصاف اور آپ کے حقوق اور آزادی کی جنگ ہے کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا زنجیریں گرتی نہیں بلکہ توڑنی پڑتی ہیں آپ نے پرامن احتجاج کرتے رہنا ہے جب تک آپ کو حق نہیں ملتا اور سب سے بنیادی حق ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کرنا نہ کہ کوئی اور اس ملک پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو ناظرین اکرام یہ عمران خان کی جانب سے ایک بڑا پیغام دیا گیا ہے پورے پاکستان میں پی ٹی آئی ورکرز کو اب حکومت کی جانب سے بھی عمران خان کی گرفتاری کے بعد ممکنہ احتجاج کے پیش نظر راول پنڈی میں سیکیورٹی ہائی الٹ کی گئی ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد راول پنڈی میں سیکیورٹی ہائی الٹ ہے اور ممکنہ احتجاج کی صورت میں پولیس کو خصوصی احکامات جاری کیے گئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر اور اندر سیکیورٹی کو ہائی الٹ کیا گیا ہے اور راول پنڈی کی اہم شہراؤں پر پولیس کی نفری تائنات کی گئی ہے پولیس کے علاہ افسران نے متحت افسران کو صورتحال پر نظر رکھنے کی ہدایت کر دی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے بعد عمران خان کو ممکنہ طور پر اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا ناظرین اکرام اس وقت اگر عمران خان کے گرفتاری کے بعد پاکستان میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت مختلف شہروں میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکرز احتجاج کر رہے ہیں اس وقت فیضاباد میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اسی طرح بہاولپور میں بہت بڑی تعداد میں عوام اس وقت سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور وہ عمران خان کے حق میں اور اس امپورٹیڈ حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور ناظرین اکرام ملکگیر احتجاج کا اعلان پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کیا گیا ہے زمان پارک میں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں جبکہ فیصلاباد کی صورتحال بھی اسی طرح کی نظر آ رہی ہے وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے لوگ گھنٹا گھر کے قریب اکٹے ہوئے ہیں جبکہ پشاور میں ایک بہت بڑا احتجاج اس وقت جاری ہے عوام عمران خان کی گرفتاری پر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے جس طرح سے لوگ اس وقت عمران خان کی گرفتاری کے بعد اکٹے ہو رہے ہیں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امن آمام نقص بھی پیدا ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے بعد لاہور کے زمان پارک میں احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ اے آروایے کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کی خبر سامنے آنے کے بعد تحریک انصاف کے ورکز احتجاج کی غرض سے عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر جمع ہو رہے تھے ان مظاہرین نے اس دوران نعرے بازی کی جس کے بعد پولیس نے تین مظاہرین کو حراست میں لے لیا تو ایک جانب جہاں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف مظاہرین بڑی تعداد میں باہر نکل رہے ہیں وہی دوسری جانب پولیس اپنے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہی اور گرفتاری کا عمل بھی جاری جو ہے وہ جاری و ساری ہے دوسری جانب ناظرین اکرام زفر حلالی ایک اچھے تجزیہ نگار ہیں انہوں نے ہمایوں دلاور کی وائف کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی وائف نے جج ہمایوں دلاور کے فیصلہ دینے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے جا رہا ہے اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں زہر دے دیا جائے گا زفر حلالی نے ایکزیکٹ کیا کچھ کہا ہے یہ آپ ذرا خود ملائزہ کریں اس کی حرکتیں جو اس کی وائف نے ٹیلیویشن پہ بتایا ہے بھئی اس کی بی بی نے ٹیلیویشن پہ آ کے کہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ آپ عمران جو پی ٹی آئی کے لیڈر کو جیل بھیجیں اور اس کے بعد اس کو زہر دیں اس کی وائف کہہ رہی ہے اس کے اس کے کیا کہتے ہیں فیس بک پہ لکھا ہوا ہے اس کے کیا فیلنگز ہیں ان کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کو اتنی غیرت نہیں ہوئی کہ وہ خود سٹیپ ڈاؤن کریں اور کہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بائیس ٹھوں دیفو میں سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں کم سے کم وہ نہ کریں تو پھر میرے خیال جی ناظرین اکرام آپ نے سن لیا کہ امران خان کو جیل کے اندر زہر دیا جا سکتا ہے تو صورتحال اس وقت انتہائی افسردہ اور افسوسناک ہے ملک کے اندر آج جس طریقے سے امران خان کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح کا ایک فیصلہ دیا گیا جس میں فیر ٹرائل نہیں کیا گیا اور امران خان کو گرفتار کیا گیا یقیناً یہ آج کا دن انتہائی افسوسناک دن ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا